پاکستان میں دودھ اور گوشت کی پیداوار بڑھانے کے لیے برازیل سے اعلیٰ کالیٹی کے جانور تاریخ کی سب سے بڑی ائر فریٹ لے کر پاکستان پہنچ گئے ہیں کون کون سی نسلوں کے جانور پاکستان پہنچے ہیں ان میں ایسی نسلیں بھی ہیں جو ہم نے انیس سو پچاس کی دہائی میں برازیل کو دی تھی انہوں نے ان کو کنزرف کیا ان کی کوالیٹی بڑھائی اور آج ہم ان سے وہ نسلیں واپس لے رہے ہیں کیسی بات ہے اس کے ساتھ آج کی ویڈیو میں بتائیں گے کہ اس سال کے اندر پاکستان میں دودھ پیدا کرنے کے جو مقابلے ہوئے سب سے زیادہ کس گائے نے دودھ پیدا کیا اور کون سی بحث نے دودھ کی سب سے زیادہ پیداوار کے ساتھ نیا ریکارڈ قائم کیا ہے اس کے ساتھ آج کی دوسری خبر لاہور کے بعد پشاور کے تاریخی شہر کو سیاہوں میں اٹریڈیوز کروانے کے لیے نائٹ ٹور کا اضافہ کیا گیا ہے اب پاکستانی اور انٹرنیشنل سیاہ دو ہزار پانچ سو سال قدیم پشاور شہر کی روایات ثقافت تاریخی ورثہ دن کے ساتھ رات کو بھی دیکھ سکیں گے ایک بری ڈولپمنٹ ہے اسی پروگرام کے دوسری سے میں ڈسکس کریں گے لیکن پہلے چلتے ہیں نیشنل ائر لائنز کی اس فلائٹ کی جانب نیشنل ائر لائنز کا تیارہ بوئنگ سیون فور سیون برازیل سے سیال کورٹ پہنچا ہے اس نے نو ہزار چوالیس میل کا سفر تیع کیا ہے اور ساڑھے بائیس گھنٹے کی اس طویل فلائٹ کے ذریعے برازیل سے اعلی قسم کی گائیں پاکستان پہنچائیں گئی ہیں یہ انسانی تاریخ میں جانبوں کی سب سے طویل مسافت ہے ائر ٹریول جانبوں نے کبھی اتنا لمبا نہیں کیا اب اس کے اندر برازیل کے ساو پالو سے جہاز اڑا پہلا اس نے سٹاپ انگولا کیا دوسرا امان اور پھر اب سیال کورٹ آ کر لینڈ کیا ہے سیال کورٹ سے ان جانبوں کو شفٹ کیا گیا ہے اور کڑا جہاں پر انہیں دو ہفتوں میں کورنٹائن کیا جائے گا یعنی ان کو سارے جانوروں سے رہا رکھے گا تاکہ دیکھا جا سکے ان میں کوئی بیماری تو نہیں ہے اب یہ جانور جو ہیں پاکستان آئے ہیں ان میں سے کچھ پاکستان سے گئی بریڈز ہیں مثلا لال سندھی نام کی گائے جو کہ ہمارے سندھ کی خوبصورت گائے ہیں یہ ہم نے انیتو پچاس کی دہائی میں برازیل کو دی تھی پھر گزیرہ برہمن بھی یہ یہاں کی سندھی اور کسی حد تک انڈین بریڈ ہے پھر گیر نام کی گائے وہ انڈین بریڈ ہیں تو یہ گائے آپس پاکستان آئی ہیں اب اس کے ذریعے پاکستان کے اندر جو ہمارے لائف ٹاک ہے ان کا جنیٹک پول جو ہے وہ بہتر ہوگا یہ قسم کا نیا خون شامل ہوگا اس کے ساتھ ساتھ لوکل پاپلیشن بڑھے گی دودھ اور گوشت کی پیداوار بڑھانے میں مدد ملے گی تو پاکستان کے پاس جب پوٹینشل اچھا تھا ہم بہت سارے اپنے جانور دنیا کو اکسپورٹ کرتے ہیں اب بھی ہم گائے بگائے اپنے مختلف اقسام کے جانور دنیا کو دیتے ہیں جب کبھی ہمیں ضرورت پیش آتی تو ہم لیتے بھی ہیں ابھی پچھلے سارے ہم لوگوں نے نیلی راوی نتل کی بحیث ہے ہم لوگوں نے سر لنکا کو دی ایون برازیل ہم سے نیلی راوی نتل کی بحیث مانگ رہا ہے اب پاکستان کی نیلی داوی بھینس نے نیا ریکارڈ قائم کیا ہے اسی سار ہونے والے دودھ دینے کے ایک مقابلوں میں بھینس شریک ہوئی جس کا نام تھا مستانی منڈی بھاو دین کی بھینس تھی اس نے سینتیس لیٹر دودھ دیا ہے ایک دن کے اندر یہ بہت زیادہ دودھ ہوتا ہے بھینس کے حساب سے بھینس کا دودھ کڑا ہوتا ہے اس کے اندر فیٹ ریشو زیادہ ہوتی ہے اس سے اگر آپ چیز نکالتے ہیں بٹر نکالتے ہیں وہ زیادہ نکالتا ہے گائے کا دودھ اس پردن پتلا ہوتا ہے تو گائے جو ہے اس نے بھی نیا ریکارڈ کیا ہے سائیوال لیسل کی گائے نے اس سال 49 لیٹر دودھ دیا ہے ایک دن میں 39 لیٹرز یہ جھنگ میں جو پاکستان کا ایک بہت سٹیٹ آف دی آرٹ سائیوال گائے کے اوپر سرچ کرنے والا سٹیشن ہے وہاں پر ایک کمپیٹیشن مناقع دواجیس کے اندر اس سائیوالی گائے نے اپنا ریکارڈ کائم کی ہے ویسے چولستانی گائے کو دنیا کے اندر ہر گائے کی ماں سمجھ جاتا ہے بہن کہتے ہیں کہ جو گائے کی نسل ہے پورے عرض پہ وہ چولستانی گائے سے شروع ہوئی تھی پاکستان میں چولستانی گائے کا بہت بڑا پوٹینشل بتایا جاتا ہے آل دو ہمارے ہاں چولستانی گائے گھڑتے گھڑتے تین چار پان لیٹر دانہ پہ ابھی آگئی ہے لیکن یہ کہے اب بھی تیس لیٹر تک دودھ دیری جن لوگوں نے اس کی نسل کو سنبھالا ہوا ہے تو ضرورت اس سمر کی ہے کہ پاکستان کے اندر ادارے اب یہاں ہماری مقامی نسلوں کو بھی سواریں ان کے جنیٹک پول کو مزید بہتر کریں تاکہ ہمارے دودھ کی اور گوشت کی پیداوار بڑھے ہمارے پاس جانور زیادہ ہیں ان کی پیداوار کم ہیں مثلا ہمارے پاس جو بھیس ہے وہ دن کا چار پان لیٹر دودھ دے دے تو ہمارا کسان بڑا خوش ہوتا ہے حالانکہ اسے کم از کم بیس پچیس لیٹر دودھ دینا چاہیے تاکہ ہمارا کسان آسودہ حالو اسی طرح ہالو گائے ہمارے ہاں دس لیٹر دودھ دے دے روزانہ کا اس کو رکھنے والا کسان جو ہے وہ سب کو بتاتا ہے یہ گائے چاریس پچاس لیٹر تک جانی چاہیے جیسے انٹرنیشنلی طور پر پچاس پچاس لیٹر عوصتاً ان کی جو دودھ دے رہی ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی ان گائیوں کو ان بیسوں کو پیزرف کریں ان کو بڑھائیں تاکہ پاکستان میں دودھ کی کمی گوشت کی کمی کو پورا کہہ رہا سکیں آج کی دوسرے ہم خبر کیانا پشاور کے اندر ایک نائٹ ٹوریزم کا اغاز کیا گیا ہے تاکہ لوگ پشاور کو رات کی در دکھ سکیں اس میں پشاور میوزیم بھی کھلا ہوگا قصہ خانی بزار یہاں پر سٹوری ٹیلنگ ہوا کرتی تھی دنیا بھر کے جو سلک روٹ کے کافلے جب آتے تھے پشاور یہاں پر بیٹھ کر تاجر رات کو اپنے اپنے علاقوں کی سٹوریاں سنایاں کرتے تھے اس لئے اس کا نام قصہ خانی بزار تھا وہ دیکھ سکیں گے سیٹھی ملہ جو یہاں پر سیٹھوں کا بہت خوبصورت ملہ تھا انہیں اسی صدیقہ اس کو پریزرف کیے جا رہا ہے اور دیگر بہت ساری فوڈ سٹریٹ سمیت یہاں پر اچھی دیکھنے کے لئے چیزیں ہیں وہ بھی اب اس ٹور میں رینج کی گئی ہیں پاکستان میں نائٹ ٹوریزم کا پہلا کانسپ 2018 کے اندر پنجاب لاہور میں شروع کیا گیا اندرون سٹریٹی کے اندر لاہور وال سٹریٹ ریتھارٹی اس ٹیم تھی اس نے اس کا آغاز کے ابھی بھی جاریوں ساری ہے کامیابی سے اس کے اندر رنگیلے رکشے بنائے گئے ہیں بہت خوبصورت ہویلیاں کچھ لٹکے گئی ہیں فوڈ سٹریٹ کا ٹور ہے تو یہ ٹوریزم کا ایکسپیرنس بہتر کرنے کی بڑی اچھی کابیش ہے دن کے ٹائم پہ ٹوریزم آ جاتے ہیں لیکن پاکستان جیسے ملک میں دن میں جو زیادہ گرمی ہوتی ہے تو نائٹ ٹوریزم ایک بہت بڑا اپشن ہے پھر دنیا کے ساتھ ہمیں بھی ٹوریزم کو اپنے ہاں کیش کرنا ہے اگر صرف ابو زہبی شہر کی بات کریں جو یو اے ای کا ایک دار اور حکومت ہے اس نے پلان یہ رکھا ہے کہ اگلے چھ سالوں کے اندر اس کے ہاں چار کروڑ سیاہ سالانہ آیا کریں گے ابھی ان کے پاس دو کروڑ چالیس لاکھ سیاہ ٹوریزم آتے ہیں سال کے تو کہاں چار کروڑ سیاہ سمجھ لیے چاریس فیصدوں نے ایٹ کرنے صرف چھ سال کے اندر اور اس سے وہ لوگ آمدن کتنی ایکسپیٹ کر رہے ہیں نوے عرب درہم فیلحال وہ پچاس بلین درہم کمان رہے ہیں اسے وہ نائنٹی بلین درہم کمانا چاہتے ہیں اگلے صرف چھ سالوں کے دور دبائی کا ٹارگٹ اس سے علاوہ ہے الائل اپنے طور پر کوشش کر دیا شارجہ ہر سٹی اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں پھر ملک اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں اسی طرح اگر آپ سعودیہ کی مثال دیں تو سعودیہ بھی کروڑوں نئے سیاہ لانے کی بات کر رہے ہیں ساڑھے تین سو سے چار سو بلین ڈالرز ان ٹورس سے کمانے کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس تو ان سے کہی زیادہ رچ ہیریٹج ہے ہمارے پاس تو سات ہزار سال قدیم جو تہذیب پیوز کے اثار بھی ہیں ملوچستان کے اندر میران گھر میں پھر موجو دارو ہڑپا وغیرہ تین ساڑھے تین ہزار سال پانچ ہزار سال تک کے ہمارے پاس یہ اثار پنجاب کے سٹلڈ ایریا اور سندھ کے سٹلڈ ایریا میں موجود ہیں اگر ہم اب بھی اپنے آپ کو ٹورسٹ ہفر نہ بنائیں تو اس میں ہماری نالائکی تو ہو سکتی ہے قدرت نے ہم پر کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی ناظرینیت آج کے اپیسوڈ ہمیں امید آپ کو پسند آئے ہوگا اپنی سیجیشنز اپنی آراز سے ہمیں آگاہ رکھا کریں اپنے میرے زمان عبدالرمان کو اجازت دیجئے اللہ رہی کے پان